السلام علیکم فرنڈرینڈ ویڈیوٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بید اینار انٹرسٹرنگ ویڈیو آج کی ویڈیو میں بہت مزے مزے کی باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ایکسپیرینسز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس طرح میں دیکھ رہے ہوں گے اس طرح میں پاکستان میں ہوں اور پاکستان کے موجودہ حالات دیکھ کے میں اس کے اکارڈنگلی یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کیا آپ لوگوں کو سائپرس چوز کرنا چاہیے یا نہیں چوز کرنا چاہیے بیکاوز جب میں سائپرس میں تھا تب میں وہاں کے حالات دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا کہ شاید پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے کیونکہ ایک جو انسان جس کنٹری میں رہ رہا ہوتا ہے اسے وہاں کے حالات زیادہ اچھے سے پتا ہوتے ہیں مجھے لگ رہا تھا سائپرس میں مہنگائی چیزیں بہت زیادہ ہیں تو that's why میں mostly جو فرنڈس ان کو سجیشن دے جاتا تھا کہ پاکستان میں ہی آپ رہو لیکن میں یہاں پہ آج میرا پاکستان میں کوئی پندرہ سے سولہ دن ہو گئے ہوں مجھے پاکستان میں تو میں نے جو اوورال ویو نکالا ہے جو ریو نکالا ہے کہ رہنا چاہیے یا نہیں وہ اسی ویڈیو میں میں ڈسکرس کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسم جو ہے بہت زیادہ گرم ہو گئے ہوئے پاکستان میں اتنا گرم جو ابھی تک سائپرس میں بہت زیادہ تھنڈ چل رہی ہے یہاں پہ تو موسم ایسے چینج ہوئے جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا میں اپنی اتنی اتنی گرم گرم جیکٹیں لائے تھا کہ چلو پاکستان میں جا کے تھوڑی پہنیں گے مزے کریں گے گھومیں گے چار سر پانچ پانچ کلو کی لیکن وہ ساری لگتا ہے بیکار جانی ہے کیونکہ جو سورج اب بہت تیز ہو گیا ہوئے اس ٹائم میں میں نے شیٹ پہنی ہوئی ہے تو اس میں مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور اوپر سے میں واک بھی کر رہا ہوں تو چلے ویڈیو ٹاپک میرا یہ نہیں تھا سردی کا ٹاپک نہیں تھا سردی کا میرا ٹاپک تھا بیسیکلی مہنگائی پہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ سائپریس میں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے چیزوں کی بہت زیادہ جو ہے پرائیسز بھی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگلی اگر آپ لوگ دیکھیں پاکستان پاکستان میں میں کہتا ہوں اس سے کوئی پچاس سے ستر گناہ مہنگائی ہوئی ہوئی ہوگی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے سیجیشن زیادہ تھا پہلے ہی میں یہ آپ لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ لوگ سائپریس نہ ہو سائپریس کے حالات اچھے نہیں ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن پاکستان میں آگے جو حالات میں نے دیکھے ہیں اس کے اکارڈنگلی میں ہی میں آپ لوگوں کو یہی سیجیشن یہی آئیڈیا یہی برادرانہ کہتے ہیں مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ سائپریس کو چوز کریں یہ ان لوگوں کے لئے جن کا مطلب بجٹ لو ہے کیونکہ باقی کنٹریز جو ہیں یہاں پہ آپ لوگ ان وہاں کے ویزا آپ لوگ ایزیلی نہیں ملیں گے سائپریس کی کیونکہ سائپریس بھی اب ایسی کنٹری ہونے جا رہی ہے نوڈ آوٹ وہ کنٹری نہیں ہے ٹرکی کے انڈر ہے وہ لیکن وہاں پہ بہت سکون ہے مہنگائی اگر ہے وہاں پہ اگر ایک چیز بڑھتی ہے لائک اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو وہاں سے سائلریز بھی ان کی انگریز ہوتی ہے اور پاکستان میں صرف ایک ہی چیز بڑھتی ہے وہ ہے مہنگائی تو یہ سارے چیزیں دیکھیں سٹیڈی ویزا پہ بھی اگر آپ لوگ آنا چاہئے سٹیڈی ویزا پہ تقریبا یورو میں بات کروں تو چودہ بندہ سو یورو تک آپ کی ایچ ایوریتنگ ساری چو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ کی کور ہو جاتی ہیں ورگ ویزے کی بات کریں تو وہ دو ہزار یورو سے لے کے دو ہزار بھی نہیں اب تو سائلریز انکریز ہو گئی ہیں تو وہاں کی پرائسز بھی انکریز ہو گئی ہیں تو آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں دو ہزار ہی رکھیں چلیں دو ہزار سے لے کے آپ تین ہزار یورو تک مائنڈ میں رکھیں کہ اس تک اتنی پرائس تک آپ کو ویزا ملے گا سائلریز جو ہیں وہی نو ہزار چل رہی ہیں نو ہزار سے جو نیو یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کو نو ہزار دیتے ہیں جو پرانے ہیں وہاں پہ ان کو گیارہ بارہ ہزار ترکیس لیرہ وہ ایزیلی کمار رہے ہیں اگر اس کا کمبریزن کیا جائے پاکستان میں پاکستان میں جو ویلے لوگ ہیں جو یہاں پہ مطلب پچیس تیس ہزار کمار رہے ہیں تو اس سے بیٹر یہی ہے آپ لوگ سائپرس چوز کریں وہاں پہ آکے آپ لوگ اچھا ان کر سکیں گے ایک اچھی گنٹری ہے رہنے کے پوائنٹ آف یو سے بھی رولز اور ریکولیشنز ہیں پاکستان میں حالات ایسے ہوئے پڑے ہیں کیا ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہ یہ لے کے جانا جا رہی ہے مطلب اتنی مہنگائی میں اتنا اپسٹ ہوں پاکستان آکے ایون میرا خود کا پلان تھا کہ چلو پاکستان کے حالات اچھے ہوئے چیزیں اچھی ہوئی تو میں واپس نہیں جاؤں گا لیکن یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں پاکستان سے یہاں سے نکلنے کی کرو کسی طرح کی بھی کوئی انفرمیشن آپ لوگوں کو چاہیے ہو میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتا ہوں انشاءاللہ انسٹرگرام کے لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے وہاں پہ بھی آپ لوگ مجھ سے آگے پوچھ سکتے ہیں اور کسی طرح کی بھی کوئی انفرمیشن ہو میں آپ لوگوں کو سرور دوں گا انشاءاللہ بس ٹرائے کریں کہ ہمارے ملک کے حالات فیلحال ایسے نہیں ہیں اپنے آپ کو سیٹرٹ کریں نوڈ آؤٹ سائپرس آپ لوگوں کو وہ نہیں دیتی پندرہ سال بعد نیشنلٹی دیتی ہے only work ویزے پہ پندرہ سال بعد نیشنلٹی دیتی ہے only work ویزے پہ لیکن it's better than کہ آپ لوگ سیڈی ویزا پہ وہاں پہ جائیں وہاں پہ جا کے اپنے ویزے وغیرہ convert کروائیں اور چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے سارٹ اوٹ کریں باقی میں تو اتنا زیادہ گورنمنٹ ہیں پی ٹی ای اور نون لیگ دونوں نے نا رج کے پاکستان کا بیڑا گھر کی کر دیا وہاں پس میں لڑ لڑ کے نا انہوں نے پاکستان کی کیا میں بولوں even میں پی ٹی ای کا سپورٹر ہوں نون لیگ کو میں بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتا لیکن پھر بھی جب یہ چیزیں بندہ دیکھتا ہے نا تب بندہ کہتا ہے یار بس کر دیو یار ہمارے ملک کو بس کر دو پتا نہیں کیا ہوگا میں پولٹکس کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا اپنی ویڈیو اپنی کمنٹس اپنی رائے بھی ضرور مجھے دیجئے گا اگر ویڈیو میں کچھ ایسی بات کر دیو جس سے آپ لوگوں کو لگے کہ میں نے آپ لوگوں کے دل ازاری کیا تو اس کے لیے میں ایکسٹریملی سوری کرتا ہوں آپ لوگوں سے بلال بھائی کو ڈیرزاری دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکسٹ کسی اور اچھی ویڈیو پہ ملیں گے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ٹھیک کر اللہ حافظ